لیکن مولانا ابو طالب رحمانی کو ہم شامل کرنا چاہیں گے چرچہ میں مولانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس طریقے کی بیان بازی ہو رہی ہے اور بار بار کیوں ایک ورگ اپنے آپ کو اس سے جوڑ کر دیکھ لیتا ہے دیکھیں بہت صاف کنسپٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پولٹیکل کانسپریسی چل رہی ہے اور بدقسمتی سے ہم سب اس کے شکار اور نوالہ بنتے چلے جا رہے ہیں آج سوال یہ نہیں ہے کہ ٹیلی ویزن پر ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ جو دکھا رہے ہیں وہ مجھے دیکھنا پڑھ رہا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ آپ کے پتہ نہیں ہے یہ اس دیش کے بہت بڑے کھل نائک ہیں تو ہمیں اپنی نظروں کے سامنے سامنے اپنے باپ کو کھل نائک ماننا پڑھ رہا ہے لوگ ذہنی دیوالی اپن کا شکار ہو چکے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ پوچھ لے دیش کی سرکار سے کہ ایک سال میں پلوشن کی وجہ سے پچیس لاکھ لوگ مر گئے دیش کو پلوشن سے بچائے کیسے جائے یہ بچانے کے بجائے تاج محل کی بحث کی جا رہی ہے تاج محل دوسری بنتی نہیں بنتی ہمیں نہیں معلوم ہے تاج محل نہ مسلم اور ہندو کی پروپٹی نہیں تاج محل یہ ہندوستان کی پروپٹی ہے اس کا کوئی متولی مسلمان نہیں ہے اس کا مالک بھارت سرکار ہے اس سے کروڑ روپے کی جو ریوینیو آتی ہے وہ ریوینیو ہمیں نہیں ملتی ہے وہ ریوینیو ہمیں نہیں ملتی ہے وہ ریوینیو کسی مدرسے کو کسی مولوی کو کسی مسلمان کو یا مغل فیملی یا ان کی جندیشن کو نہیں ملتی ہے تو اس سے آنے والی کروڑ روپے کی آمدنی ہماری بھارت کی سرکار کو ملتی ہے اگر سرکار کو لگتا ہے اب دیکھیں بھاجپا میں بھاجپا میں اتنے مجھے بولنا پڑا کہ بھجپنی بات اٹھائی ہے سنگیت سوم کہتے ہیں غداروں کی نشانی ہے وینیک اٹیار جی کہتے ہیں کہ وشنو جی کی مندر ہے انیل ویجی کہتے ہیں قبرستان ہے تو پہلے آپ تیکل لیجئے کسی منٹل ہسپٹل میں جا کر کہ آخر آگرہ کا تاجمہ ہے کیا چیز ہے یہ دیش جاننا چاہتا ہے ہم نے بچپن سے اس دیش کی کتابوں میں ہم نے بچپن سے اپنے ماسٹر جی سے ہم نے بچپن سے لے کر اسکولوں میں کتابوں میں یہ پڑھا کہ محبت کی نشانی یہ تاجمہ ہے اب یہ غدار اسے قبرستان کہا جا رہا ہے اسے وشنو جی کی مندر کہی جا رہی ہے تو آج یہ ہماری بھارت سرکار سے میں ایک دیش کا ناغرک ہونے کی حصے سے اپیل کروں گا کہ یہ کنفیوزنز تو کلیر کر دیجئے کہ آخر یہ ہے کیا مسئبت ابو طالب رحمانی 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 سوال یہ کہ سڑکیں بنی دیش ترقی کر رہا ہے اس میں سب میں مسلمان بھاگیدار ہوگا اس کو بھی لاب ملے گا سر مسلم سماج بھی کیوں ایسے مددوں میں کود جا رہا ہے ترنت آزم خان آ جا رہا ہے ترنت ایم آئی ایم کے چیف آ جا رہا ہے اور فڑاک سے بیان بازی دے دے رہے کہ راستفتی بھون کو اڑا دو تو سنسد بھون کو اڑا دو اور غلامی کی نشانی ہے تو یہ سب کچھ ہے تو کہیں نہیں کہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ مسلم سماج کے جو لیڈر ہیں وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ ہارٹ کیک ملے کہ اس پر تراک سے بیان بازی کی جائے میں بی جے پی کے پروقتہ بھائی گوتم چودری صاحب کہ اس بات کے لیے شکریہ در کرتا ہوں کہ دیش کی طرفی کے لیے مسلمانوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے میں اس کا سواقت کرتا ہوں آزم خان صاحب ایم آئیم کے چیف اسود الدین صاحب یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایزے مسلم لیڈر نہیں کہہ رہے ہیں ایزے پولیٹیکل لیڈر کہہ رہے ہیں آزم خان صاحب سماج وادی کے ہیں ان کے اپنے پولیٹیکل مفادات ہیں ان پر کیا لگتا ہے کہ تاج محل کے اوپر اگر ہم ڈیفینڈ کریں گے تو مسلمان ہمارے ساتھ ہوگا نہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مدہ بڑھے اور اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں کھل کر بتاؤں نشی طور پر کھل کر بتاؤں کہ ان سب کی کیش کاؤنٹر ریکھی ہے سیلز کاؤنٹر لگے لگے تو یہ پوری تیہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے جائے شاہ کی پروپٹی پر بحث چلے تو مغل پروپٹی کی بات کرو مغل پروپٹی کی بات کرو ڈائیوٹ 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 کرو یوپی کے الیکشن ہو تو تین تلاک کی بات کرو ہریانہ کے الیکشن ہو تو بیف کی بات کرو سنگیت سوم بہت بڑے گوشت ایکسپورٹر رہی ہیں بہت بڑے بزنسمن رہے ہیں گوشت کے لو تھڑے بہار بھیجتے تھے اب بھیجتے کی نہیں مجھے پتا نہیں بہتم بھائی جانتے ہوگے لیکن وہ اپرانے ایکسپورٹر رہی ہیں بڑے بڑے ایکسپورٹر جہادہ تر چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہ بھی بات میں مانی ہے ٹھیک ہے آپ سر ٹھیک ہے نہیں آپ کو نہیں پتا جن کو پتا ہے تو یہ جو ایشوز کو ڈائیوٹ کیے جا رہے ہیں میں نے شروع میں بھی کہا آدھرک تاج مہن نہ ہندو کا ہے نہ مسلمان کا ہے دیش کا ہے اس کی ریوینیو دیش کو آتی ہے وہ دیش کے لیے اگر فائدہ مند ہے تو رکھئے اور دیش کے لیے اگر نقصان دے ہے تو سنٹرل گورنمنٹ اس کو کلیر کر دے مسلمان کا یہ مسئلہ بلکل نہیں ہے مسلمان کا مسئلہ غریبی ہے مسلمان کا مسئلہ ایڈیوکیشن ہے مسلمان کا مسئلہ سرکچہ ہے سرکچہ ہے مسلمانوں کا مسئلہ رہائش ہے لیکن یہ صرف مسلم مسئلہ نہیں ہے صرف مسلم مسئلہ نہیں ہے ہمارے دلیت بھائی بہنوں کا بھی مسئلہ ہے جس دیش میں شالم صاحب دو لاکھ روپے تک سونا خریدنے کے لیے آدھار کاٹ کی ضرورت نہ ہو اس دیش میں آدھار کلو چاول لینے کے لیے آدھار کاٹ کی ضرورت پڑتی ہے صاحب اور پانچ سال کے چھوٹی بچی بات بات کہ کے چاول چاول کہ کے بھوکے مر جاتی ہو اس دیش میں ہمارے منسٹر ہمیں شرم آتے ہمارے منتری ہے وہ گورنمنٹ کوئی بھی رہے پارٹی کوئی بھی رہے لیکن وہ ہمارے منسٹر سے ہمارے منسٹر تاج مہم پہ بات کر رہے ہیں غریبوں پہ باتیں کیوں نہیں کی جاتی ہیں غریبوں کی وکاس کی بات کیوں نہیں کیاتی اگر ایپ کے ذریعے سے ساری چیزیں مل جاتی توڑی سا کہ یہ بچی بھوک نہیں مر جاتی ساری ہر کھنٹ کے میں گوتم شاہد میں انٹرپ نہیں کرنا جلدی میں کنکلوڈ کیجئے اب آئیے اس غریبی کا مقابلہ ہم کیسے کریں یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے منسٹروں کی ذمہ داری نہیں ہے ہم کہتے آئیے اس اشیر کو بند کیجئے ساری چیزوں کو اور بات کیجئے کہ ساٹھ دنوں میں تلنگانہ میں پچاس بچے بلو ویل گیل کا شکار ہو کر کیسے مر گئے ابو طالب رحمانی آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا کوئی ایشو دکھتا بھی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی اتحاس میں کچھ گربر ہوا ہے تو اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو یہ حق نہیں ہے کیا سرکار کو اگر لگے کہ کچھ گربر ہے تو کیوں نے ٹھیک ہو دیکھیں میں ایک عام اور غریب ہندوستانی ہوں اور میری قسمت دیکھیں کہ میں دونوں پارٹیوں کے درمیان بیٹھ کے کچھلا جا رہا ہوں اگر اتحاس میں غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کون کریں گے سرکار کرے گی پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے ایسی کوئی سرجیشن ہندوستان کے مہان بدھی جیوی کی طرف سے مورخین کی طرف سے لکھک کی طرف سے کیا ایسی کوئی سرجیشن آئی ہے سرجیشن پھر کراوس ہوتی ہے کہ انہوں نے اگر کیا ایک سسٹم سے ایک لوجک ہے کسی بھی چیز کی سرجیشن کو کراوس کیا جاتا ہے ہمارے کوئی ایسی پرتکریہ کوئی ایسا سسٹم پرکریہ ابھی تک شروع نہیں کی گئی ہے اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بی جی پی کے اندر جو لوگ اپنی سورت اور اپنی انٹریسٹ کے کوپا نہیں پا رہے ہیں وہ اپنی سرکار کے خلاف بولنا شروع کر دی ہے بہت جلدی موڈی جی کو ایک ایپ اور لانچ کرنی پڑے گی جس میں وہ بی جی پی کے ورکر تک کو کنٹرول کر سکے کنٹرول بی جی پی ایپ تاکہ وہ سسٹم کنٹرول کیونکہ اب شاکشی مہارا جی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے سورہ مونیم سوامی جی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے سوم جی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ سارے آٹ آف کنٹرول جو لوگ ہیں کیا ان کی ان کو کیا ہم جھلتے رہے ہیں ان کو کیا ہمارا دیش جھلتا رہے ہیں ان کو کیا ٹیلی ویزن جھلتی رہے ہیں آخر اس دیش نے کیا قصور کیا ہے کہ دیش سارے مددوں سے ہٹ کر ان کے مددوں پر کھلتا رہے ہیں اور جب جی چاہے گوتم بھائی کا کہیں گوتم بھائی کہہ دے کہ یہ ان کی ذاتی رہ ہے یہ ان کی نیجی رہ ہے الیکشن میں وہ کام کریں پارٹی لیڈر وہ ہوں ایم پی وہ بنے ایمیلے وہ بنے اور جب وہ کوئی ایسی باتیں کہہ دے جس کا بچاؤ کرنا گوتم بھائی کے لیے مشکل ہو جائے تو خوبصورتی سے کہہ دے کہ سارے مددوں کی پستل اس پہ ایک رائے دیجئے